بخاری مسلم بسم اللہ واللہ اکبر اور سعید کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل اللہ اسے قبول کر لے محمد کی طرف سے آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہرہ آپ الاسلام کی ایک خصوصیت تھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم مہاتهم تو آپ نے اپنے امت کا بھی بیش میں ذکر کیا تو اس کا صحیح طریقہ یہ کہ آپ نے اس پہ چھوری پھیرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ کا نام لینا ہے جو قرآن حقیم میں چار دفعہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جس کے زبا کے وقت اللہ کا نام نہ لیے جائے یہ لفظ ہے زبا ایسے ہم اردو میں زبا بولتے ہیں یہ زبا نہیں ہے زبا ہے زبر کے ساتھ زبا کے وقت پھر مسلم شیح میں یہ بھی عدیث ہے کہ چھوری کو تیز کرو اور جانور کو اس سے آرام پہنچاؤ تاکہ جلدی جلدی اور اس کو جب آپ زبا کریں گے تو زبا کرتے ہوئے گردنی پوری الگ نہیں کر دینی بلکہ آپ نے سپائنل کارڈ تک جا کے اس کو آپ نے روک لینا ہے یعنی شارق آپ نے کاٹنی ہے وہ آپ نے پورا آرام مغز نہیں کاٹ دینا تاکہ اس کے دماغ اور جسم کا رشتہ برقرار ہے پھر وہ زور سے جھٹکے مارتا ہے تو وہ اس کے جسم میں جتنا خون ہے جو بیکٹیریا کے لیے سود مند ریزروائر ہے وہ نکل جاتا ہے پھر وہ صاف ہو جاتا ہے اس لیے ہم جھٹکے گئے گوشت کو پریفرابل نہیں سمجھتے زبا والے گوشت کو زبیہ کو بہتر سمجھتے ٹھیک ہوگے علی بھی اگلا سوال ہے کیا جانور کو قبلہ روخ لٹانا اور دائیں ہاتھ سے زبا کرنا ضروری ہے یا صرف سنت مبارکہ ہے دیکھیں یہ سنت ہی ہے فرض تو نہیں ہے قبلہ روخ والا معاملہ تو مسنف عبدالرزاق میں ملتا ہے کہ عبداللہ بن عمر اس جانور کے گوشت پسند نہیں فرماتے تھے جسے قبلہ روخ قربان نہ کیا گیا ہو لیکن یہ صرف ایک تقویے کی حد تک ہے ورنہ جو آپ عام مرگیاں لینے جاتے ہیں تو وہ کیا قبلہ روخ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو زبا ہی ہو رہی ہوتی ہے نا لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے جانور یا چھوٹے جانور جو عید کے موقع پہ ہیں نا یہ مسجدوں کے اندر قبلہ روخ ہی لوگ کرتے ہیں تو یہ پریفرابل ہے دائیں ہاتھ سے بھی کرنا پریفرابل ہے لیکن اگر کوئی ہے ہی لیفٹی ہے اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑانا تو الٹا وہ جانور کو مسئیبت ڈالنے والی بات ہے کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اپنی چھوٹی کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ جانور کو آرام ایک لیفٹی اس وقت پہنچا سکتا ہے جب وہ بائیں ہاتھ سے اس کو کرے کیونکہ طاقت تو اس کی اس میں ہے وہ اس کا بائیں بیسیکلی دائیں ہیں دائیں اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے پاورفل جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں دونوں ہاتھ تو نہیں دائیں ہو سکتے جیسا کہ اس کی شان کلائے تو پاورفل تو وہ لیفٹی کا وہی ہے البتہ کھانے والا معاملہ اور لین دین میں چونکہ پاور نہیں لگتی ہے وہ آپ دائیں ہاتھ سے کریں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے تم دائیں سے کھاؤ اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ الٹے آتھ سے کھارا تھا آپ نے فرمایا اللہ کے بندے دائیں آتھ سے کھا تو اس نے اپنی شرمندگی بچانے کے لیے کہا کہ میرا دائیں آتھ کام ہی نہیں کرتا جھوڑ بولا نا تو حضور کی موارک زبان سے الفاظ نکلے پھر تیرا دائیں آتھ نہیں اٹھے اور فالج اس پہ گرا وہ پوری زندگی اس کا دائیں آتھ پھر مو تک نہیں پہنچا کسی ایک کو تو نشان عبرت بنا نہیں ہوتا کسی کو حضور نے کہا دیا کہ اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے پوری زندگی اس کا پیٹ نہیں بھرتا تو نبی کی زبان سے جو باد نکلی ہے پھر وہ اس طریقے سے پوری ہوتی ہے سن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو اور دائیں ہاتھ سے لین دین بھی کرو لین دین میں بھی ظاہر ہے کہ آپ روٹیاں سبزی نوٹ تو دائیں ہاتھ سے لے سکتے ہیں لیکن ایک دس کلو کا آپ کو اگر کوئی وزن پکڑا دیتا ہے تو ایک بندہ لیفٹی دائیں ہاتھ میں پکڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ جس سے لے رہا ہے اسی کے پاؤں بھی اگرا دے پہلے تو اس میں تو پھر لا یکلیف اللہ نفسن اللہ وسآہا تو وہ پھر بائیں ہاتھ سے ہی اسے پکڑے اور اس میں جو بندہ ایکسپرٹ ہے نا اسی کو قربان کرنا چاہیے بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ خون دیکھ کے یا چھوڑی پھیرتے ہوئے خود بھی بیوش ہونے کے چانس ہوتے ہیں تو شوق ہوتا ہے اس کا پھر حال یہی ہے کہ وہ قسائی پھر ایسے لوگوں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھ کے پر آتھ رکھنے وہ پھیرتا قسائی ہے ٹھیک ہے بس وہ ہیلا کر لیں تو آتھو تے آتھ رکھ لیں اس لیے جو ہے نا وہ اس میں دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے جی علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کا پریکٹیکل طریقہ ریکارڈ کروا دیں تو ہم لما پھا لیں یار نماز کا پریکٹیکل طریقہ ہو سکتا ہے وضو کا ہو سکتا ہے قربانی کا پریکٹیکل طریقہ کیسے کریں قربانی کا پریکٹیکل طریقہ آپ نے سیکھنا ہے تو آپ جن مساجد کے اندر قسائی وغیرہ عید قربان والے دن قربانی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے یہ ان چاند چیزوں میں ہیں جس میں کوئی مسلمان غلطی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک اس میں چیز کوئی غلطی کرنے والی ہے نہیں ہے جتنے قسائی ہیں وہ سالہ سال سے کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اس کو کیولہ رخ گرانا ہے گرانے کے بعد خود بہت گردن کیولہ رخ کرتے ہیں اس کی پھر وہ دائیں آدمی چھوڑی پکڑتے ہیں بلند آباس ہے بسم اللہ یا اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہاں پہ سارے منشی کھڑے ہوتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں عام دنوں میں تو وہ اپنے کانوں تک پہچاتے ہیں اور یہ ضروری ہے اپنے کان کا سننا بھی اور عید کے دن تو وہ اونچے اونچے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ تین ہی کام آپ نے کر رہے ہیں ان میں سے فرض کام تو ایک ہی ہے کہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھ کہ بسم اللہ واللہ اکبر آپ نے چھوڑی چلانی ہے باقی اس کو قبلہ رخ رکھنا یا دائیں آسے کرنا یہ مستحبات میں سے تو یہی پریٹیکل طریقہ ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے نا ہاں باقی آپ یہ ملے کے کہ جانور گھرانے کا پریٹیکل طریقہ کوئی آپ کو بتایا جائے سر یوٹیوب کے پر کافی سارے طریقے ہیں کہ وہ بڑے بڑے آسان طریقوں سے لوگ گھرا لیتے ہیں جناب ایک ایک منٹ کے اندر چالیس چالیس اوٹ نہر کر دی ہیں کئی اتنے مار قسم کے قسائی ہیں تو وہ آپ وہ دیکھیں جو ناڑی قسائی ہیں جو موسمی قسائی ہیں ان سے تو ایک بیل نہیں گر رہا ہوتا تو وہ جو پریٹیکل طریقہ ہے وہ آپ ٹیکنیکلی جو پکے قسم کے موسمی قسائی نہیں ہیں بلکہ صحیح والے قسائی ان سے دیکھیں وہ بڑے آسانی سے بڑے بڑے جانوروں کو ایک جو ہے وہ ٹانگ باند کے بیل اتنے بڑے بڑے بیل گرا لیتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے اوٹ کو تو آپ کو صرف ایک پاؤں آپ اس کا بان لیں تو سفیشنٹ ہے اس کو آپ ڈالیں تو وہیں پہ کھڑا رہتا ہے خون اس کا گرتا ہے اور وہیں پہ وہ نہر ہو کے گر جاتا ہے لیکن اب آپ اوٹ کو گرا کے زبا کرنے کوشش کریں تو سر وہ تو نہیں ہاں سے گرے گا وہ بہت طاقتور جانور ہے اس لیے اس کے لیے نہر سنت ہے اور بخاری مسلم حدیث ہے کہ نہر کرنا سنت ہے عبداللہ بن عمر اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص اوٹ کو گرا کے زبا کرے کہتے تھے خلافہ سنت ہے اور نہر اتنا آسان ہے اس کے نیچے چلے جائے وہ نرم سی جگہ ایسے مارے آپ چھوڑی وہ نہ بدکتا ہے نہ کچھ کرتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے کچھ دیر تو اسے سمجھ نہیں لگتی اسی دوران اس کا اتنا خون گر جاتا ہے کہ برڈ پریشر اس کا لاؤس ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پہ گر جاتا ہے ایسے کر کے لیکن اگر آپ اس کو گرانے کی کوشش کریں تو وہ تو جناب آپ کے ساتھ وہ کچھ کرے گا تو اس کو آپ نے نہر کرنا ہے فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَر اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھو اور نہر کرو